دہشتگرد اسرائیل غزہ کے بعد لبنان کو بھی تباہ کرنے پر تل گیا بیروت میں حزبولہ کے ہیڈکورٹر پر بڑا فضائی حملہ مسلح تنظیم کے سیبرہ سید حسن نصرولہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ چھ ماتے ملوے کا دھیر بن گئی حسن نصرولہ کی بیٹی زینب شہید ہو گئی اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ ملوے سے آٹھ لاشیں نکالی گئیں سو سے زیادہ زخمی مسلسل بمباری سے شہریوں میں خوف و حراس ایرانی صدر کی شدید مزمت اسرائیلی حملہ دہشتگردی قرار اسرائیل فلسطینوں کے نسل کشی میں مصروف دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے کیا ہم بچوں کو مل بے تلے مرتا اور ماں کو بلگتا دے کر آنکھیں بند کر سکتے ہیں اب صرف مزمت سے کام نہیں چلے گا عمل بھی کرنا پڑے گا وزیراعظم شہباز شریف نے یو این کی جنرل اسملی سے خطاب میں مظلوم عوام کا مقدمہ رکھ دیا انیس سو سرسٹ کی پوزیشن پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ پاکستانی وفقہ نیتین یاہو کے خطاب سے پہلے واک آؤٹ مقبوضہ وادی میں ظلم کی انتہا کے بعد آزاد کشمی میں مداخلت کی بھڑکیں اقابل قبول کسی بھی جاریت پر بھارت کو فیصلہ کن جواب دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا دو ٹوک بیغام کہا کشمیری عوام کئی دہائیوں سے آزادی کی جنگ میں مصروف ہیں نو لاکھ قابض فوج نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے کشمیری نوجوان برہان وانی کے نقشے قدم پر ہیں ظالمان اقنام ان کے حوصلے پس نہیں کر سکتے وزیراعظم دور امریکہ مکمل کر کے لندن پہنچ گئے مایوسی پھیلانے کی ناکام کوشش کرنے والوں کو قوم کے اجتماعی کوششوں سے شکت ہوئی پاکستان کے روشن مفتقبل پر غیر متززل اعتماد ہونا چاہیے اقوام عالم میں اپنا بہتر مقام برقرار رکھیں گے آرمی چیف پور عظم جنرل آسمونیر کا دور اے کراچی آپریشنل تیاریوں تربیتی اقدامات پر بریفنگ سپے سالار نے انو ویسٹا انڈس آئی ٹی پارک کا افتداخ کر دیا آرمی چیف نے یہ تاجر برادری سے بھی ملاقات کی مضبط موشی اشاریوں کے حصول کے لیے ایسای ایف سی کے کردار کی تعریف کی آئی ایم ایف کی پاکستان کی موشی ترقی میں تیزی مہنگائی اور بیروزگاری میں کمی کی پیش گوئی رما سال موشی ترقی کی رفتات 3.2 فیصد رہنے کا امکان مہنگائی کی اوسط شرح 9 فیصد پر آنے کا تخمینہ بہتری کے باوجود کئی اہم چیلنجز زرپیش ہوں گے نئے قرص پروگرام کے بعد عالمی مالیاتی ادارے کی رپورٹ تحریک انصاف کا آج راول پرنڈی میں تجاج کے اعلان ڈیویجن بھر میں دو دن کے لیے دفعہ 144 نافس لیاقت باق سیل شہر کے داخلی راستے بن موٹرویو جی ٹی روڈ بھی جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئی اور لاہور کے علاقے گل برگ جیل روڈ مارڈل ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں صبح صویرے بارش سے موسم خوشگوار سیالکورٹ قصور حافظ آباد اور پنڈی بھٹیا میں بھی بادلوں کی گرچ برس درجہ حرارت میں نمائیہ کمی غزہ میں صفاقیت برقرار سہہنی فوج کے جبالیہ دیر البلا اور نصیرات پر حملے چوبیس کھنٹوں میں اکتیس شہادتیں بجموعی تعداد اکتالیس ہزار پانچ سو پچاس ہو گئی مغربی کنارے میں گھر گھر چھاپے متعادت فلسطینی گرفتار القصان بریگیٹ کے سہونی فورسز پر حملے ٹینک اور گاری تباہ دو فوجی جہنم واصل سعودی عرب کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بین الاقوامی اتحاد کا اعلان اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے کیا ہم بچوں کو ملبے تلے مرتا اور ماں کو بلکتا دیکھ کر آنکھیں بند کر سکتے ہیں اب صرف مزمت سے کام نہیں چلے گا عمل بھی کرنا پڑے گا وزیر آدم شہباز صریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مظلوم عوام کا مقدمہ اٹھا دیا غازہ میں قتلیام اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مزمت اسرائیلی جارہیت کو رکوانا عالم برادری کی اولین ذمہ داری قرار انیس سر سرکی پوزیشن پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور لبنان پر بمباری کی بھی مزمت پاکستانی وفت کا نیتن جاہو کے خطاب سے پہلے واک آؤٹ مقبوضہ بادی میں ظلم کی انتہا کے بعد آزاد کشمیر میں مداخلت کی بھڑکیں ناقابل قبول کسی بھی جارہیت پر بھارت کو موت اور جواب دیں گے وزیراعظم شباز صریف کا دو ٹوک پیغام کہا کشمیری عوام کئی دہائیوں سے آزادی کی جنگ میں مصروف پانچ اوگز دوہزار انیس سے کالا قانون نافذ غیر مقامی افراد کو وادی میں آباد کیا جا رہا ہے نو لاقابل فوج نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے کشمیری نوجوان برہان بانی کے نقشے قدم پر ہیں ظالمانہ اقدام ان کے حوشلے پس نہیں کر سکتے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے پاکستان کو دو دہائیوں سے دہشت گردی کا سامنا فتنال خوارش کا خاتمہ کر کے دم لیں گے افغان حکومت اپنی سرزمین کا استعمال روکے سردپار ودمنی پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی کرے وزیراعظم شہباز صریف کا مطالبہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمجلی سے خطاب میں کہا اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات لمحہ فکریاں ہیں عالمی امن کے لیے انتہا پسندانہ رویے ختم کرنا ہوں گے محولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کو تیس ارب ڈالرز کا نقصان ہوا معیشت کی بحالی کے لیے مشکل فیصلوں پر عمل جاری مصبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہمیں ایڈ کی نہیں ٹریڈ کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کے وفقی مولانا فضل رحمان سے ملاقات مجووزہ آئینی ترامیم سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال آئینی پیکج پر جے یو اے سربراہ سے مشاورت رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کوئی بھی مصبتہ اتفاق کے رائے سے ہی سامنے آئے گا نوید کمر کی گفتگو حکومت بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل چاہتی ہے شیطانی ترمیم کے ذریعے حق بنان طبقے کے لیے کھیل رچائے جا رہا ہے ہم دیوار بنیں گے شیخ وقاس اکرم اور شبلی فراز کی پریس کانفرنس ترمیم کے حق میں ووٹ کے لیے لوگوں کو اٹھانے کا الزام کہا آزاد عدیہ ملک کی مستقبل کی زمانت ہے مولانا فضل رحمان نے یقین دلایا ہے کہ وہ اپنا کندھا جمہوریت یا عدیہ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی بھی پارٹی کا ایجنڈا عوام کی بہتری نہیں سندھ حکومت اپنے ہی صوبے کے لوگوں کا حق مار رہی ہے ملک میں عدو انصاف کی تحریک شروع کر دی ہے منزل پر پہنچ کر ہی دم لیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نے مرحمان کا ہیدر آباد میں خطاب چینی حکام اور بڑے کاروباری گروپ پاکستان میں سرمایکاری اور مواصلات سمیت دیگر شعبوں میں تعاون پر امادہ ڈسکوز کی نچکاری اور خصوصی اقتصادی زون کراچی میں گہری دلچسپی کا اظہار وفاقی وزیر سرمایکاری بورڈ مواصلات اور نچکاری عبدالعیم خان کا جانگ ڈسٹرکٹ میں بزنس راؤن ٹیبل کانفرنس سے خطاب کہا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور بزنس ٹو بزنس تعاون حکومت کی ترجیح ہے عبدالعیم خان کی چائنا روڈز اینڈ بریجز کارپوریشن کے چیرمن دو فائی سے بھی ملاقات گھروں کے اندر اور پارٹیز میں منشیات کا استعمال عام جنگ نہیں کی تو لانت ہمارے دروازوں پر بھی دستک دے سکتی ہے شرجیل انا ممن نے خبردار کر دیا بولے تعلیمی اداروں میں منشیات کے ٹیسٹ ہوں گے مقصد کسی کو شرمندہ کرنا نہیں ڈرگ مافیا کو معاف نہیں کریں گے بلا تفلیق ایکشن ہوگا میرپور خاص میں ڈاکٹر شاہ نواز قتل کیس سندڑی تھانے میں ڈی آئی جی جاوید جسکانی دو ایس ایس پیز اور پانچ سب اسپیکٹرز کے خلاف مقدمہ درچ دہشتگردی کی دفعات بھی شامل پنجاب کے مختلف علاقوں میں دوسرے دن بھی موسرہ دھار بارش لاہور کے علاقے گل برگ جیل روڈ، مارل ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں صبح صویرے بارش سے موسم خوشکبار، سیالکورٹ، قصور، حفظ آباد اور پنڈی بھٹیاں میں بھی بادلوں کی گرد برس درجہ حرارت میں نمائی کمی سے گرمی کی چھٹی نیو یارک میں پاکستان، ایران، چین اور روس کے وزراء خارجہ کی ملاقات افغانستان نے امن و استحکام کے فروغ پر تباہ دے خیال ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ کی تیاریاں قومی ٹیم پہلا وارم اپ میچ آج سکوٹلنڈ کے خلاف کھیلے گی آل ڈاؤنڈر نیدہ ڈار اچھی پرفارمنس کے لئے فرعزم فاس بولر ڈیانا بیگ نے کہا تیاری اچھی ہے، نتائج بھی اچھی آنے گے